بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں میں محمد فیصل عزیز آج کا جو ہمارا وی لوگ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سام کانگو سنیک پر ہے دنیا کی سب سے لمبے سام کانگو سنیک کی دریافت عام طور پر جنوبی امریکہ میں پائے جانے والا اینہ کونڈا سام کی ایک قسم ہرائینہ کونڈا جس کی لمبائی 33 سپورٹ تک اور وزن ساڑھے پانچ سو پاؤنڈ تک ہوتا ہے کوئی دنیا کا سب سے لمبا سام مانا جاتا ہے مگر در حقیقت وستی افریقہ میں کانگو میں پائے جانے والا کانگو سنیک دنیا کا سب سے لمبا سام ہے جس کی لمبائی 40 سے 50 فٹ تک ہوتی ہے لیکن اس کا وزن اینہ کونڈا کے وزن کے آدھے سے بھی کم یعنی کہ 200 پاؤنڈ تک ہوتا ہے کانگو سنیک کو 1969 میں بیلجیم کی فوج کے ایک ہیلیکپٹر پائلٹ کرنل ریمی وین لیئرڈ نے تب دریافت کیا جب انہوں نے اس سام کو کانگو کے جنوبی صوبے کٹنگا میں دیکھا اور ان کے بیان کے مطابق یہ سام دس فٹ اس طرح اوپر اٹھتا ہے جیسے کہ ہیلیکپٹر پر حملہ کرنے والا ہے کانگو سنیک کی مرگوب گزا گوریلہ ہیں جن جو کہ وسیع و عریض گرنے برساتی جنگلات میں یہ رہتا ہے وہاں پر یہ باکسرت پائے جاتے ہیں جنہیں یہ ان کے گرد لپیٹ کر ان کا دم گونڈ کر انہیں مار دیتا ہے اور ایک بڑا گوریلہ کھانے کے بعد اسے کئی دن تک خوراک کی ضرورت نہیں پڑتی اور گوریلوں کے علاوہ یہ پرندوں اور ہنوں تک کے خونخوار چیتوں اور مگر مچھوں تک کا شکار کرتا ہے کانگو کے گنے برساتی جنگلات میں رہنے والے ویشی قبائل ان کا شکار کر کے ان کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں حتیٰ کہ ان کے انڈے تک عبال کر یا فرائی کر کے کھا جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایناکونڈا اور دوسرے ازدہوں کی طرح دم گونڈ کر مارنے والا سامپ یعنی کے کنسٹرکٹر سنیک ہے اس لیے یہ بھی گیر ذریلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے اس چینل کا خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ